اسلام علیکم پیارے دوستو اس ریئر ٹیک کی ایک اور معلوماتی ویڈیو پر ساتھ میں ہوں سید امیر اسن شاہ اور آپ دوستو سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ دوستوں کے پر زور اسرار پر بی تھری کے ٹریکر گروپ کے مطالے کے ٹریکر گروپ کے اندر ایک چھوٹا سا سپرنگ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اڈجسٹمنٹ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جس وجہ سے اس کا ٹریکر گروپ کام نہیں کرتا ہے آج ایک بہت راز کی بات ہے ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس میں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کی یہ پریشانی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے پتہ ہے کیا وجہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ارگن میں سپرنگ ایک جیسا نہیں آتا ہے ہر ارگن میں یاد رکھئے کہ سپرنگ کی لمبائی چوڑائی اور اس کا جو یہ زاویہ ایک جیسا نہیں رکھ سکتے ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو الگ الگ مارڈل ہیں ان مارڈل کے اندر اس جگہ اس جگہ اور اس جگہ یہ تین جگہ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے فاصلے مختلف ہیں اور ان کا زاویہ مختلف ہیں تھوڑا سا ان میں انیس بیس کا فرق ہے جس وجہ سے ایک ٹریکر گروپ جو ایک گن کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے وہ دوسری میں کام نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ اس کے فاصلے کمی بیشی ہو جانے کی وجہ سے وہ کام نہیں کرنے دیتے اس کو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک ٹریکر گروپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ سپرنگ ہے اب ایک پن یہاں لگی ہوتی ہے ایک پن یہاں ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اس کے اندر موٹے والی پن یہاں لگی ہوتی ہے اور ایک پن وہ ہوتی ہے جو یہاں آتی ہے یہ میں آپ کو بتا سکوں اس جگہ پہ اس کا کام اس سپرنگ کو اس وقت ہولڈ کرنا ہوتا ہے جب یہ پیچھے اس کو دھکیل رہا ہوتا ہے برنل برنل اس کو پیچھے کی طرح دھکیلتا ہے اور یہاں لے آتا ہے پھر آگے لے آتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس عمل کو اگر یہ پن نہ ہو تو یہ جو خود بخود یہ ہلتا ہے جلتا ہے یہاں پن اس کو کابو رکھتا ہے تب یہ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اس سامنے والے پن کی وجہ سے یہ جہاں ہولڈ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ یہ جون اس جگہ پہ اور چلاتے ہوئے ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو اس کی جگہ یہاں ہو جاتی ہے یہ نیچے اس کے یہ پر فیر ہو جاتا ہے یہ اس نے ادھر رکنا ہوتا ہے اور جون اس کو پیر کرنا ہوتا ہے آگے پریس کرنے کے بعد یہ میں ہاتھوں میں پکڑ کرنا کو دکھاؤ مضبوطی سے یہ یہ دیکھا ہے یوں ہوتا ہے یہ لاکھ ہوتا ہے یہاں یہ لاکھ اور یہاں پہ جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو اس کا لاکھ یوں اترتا ہے یوں یہ یہ اس طرح عمل کر رہا ہوتا ہے اب اس میں فرق کہاں آ رہا ہے سپرینگ میں اب سپرینگ کا اس میں بہت بڑا کام ہے اس کا اچھا خاصا حصہ ہے اس کام کے کرنے میں کیونکہ اس نے اس کو یہ موویں گالت میں ہوتا ہے اس کو پکڑ کر رکھنا ہے اس میں یہ اس پن کے آگے پیچھے سات سات کر کر لگاتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ آگے پیچھے جون موو کرتا ہے یہ جب یہ آگے ہوتا ہے تو پیر ہوتا ہے اس کو پہلے پکڑا ہوتا ہے پھر پیر ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس جب سپرینگ آتے ہیں یہ رہا ہے ایک سپرینگ میں آپ کو مثال دو اس کی یہ ہم نے گن سے نکالا کام نہیں کر رہی تھی اس کی وجہ یہ بن ہوئی تھی اگر اس کا اریجنل ہے سات کا اور وہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا یہ جو زاویہ ہے یہ یہ زاویہ یہ کم ہو گیا ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ اس طرح پکڑیں اس کو آرام کے ساتھ یہ یہاں سے اور اس کو تھوڑا سسیدہ کر دیں یوں زاویہ یہ ہو جائے گا تو یہ کام کرنا شروع کر دے گا بس اس نے اپنے کر کر دے گی اس کی بہترین رہے گی آپ دوسرا سپرینگ ڈالنا چاہتے ہیں جب دوسرا ڈالنا چاہتے ہیں تو ان میں پارک ہوتا ہے کسی سپرینگ کی یہ سیڈ بڑھی ہوئی ہوتی ہے کسی کی یہ سیڈ اب ایک سیڈ اوپن ہے یہ اوپن ہے یہ سیڈ کبھی بڑھی ہوتی ہے کبھی یہ بڑھی ہوتی ہے کبھی یہ برابر ہوتی ہے کچھ گنز میں یہ برابر کام کرتی ہیں کچھ میں یہ سیڈ کم کام کرتی ہیں کچھ میں یہ کام کام کرتی ہے اب اس مسئلے کا حال ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو مکمل طور پر تھوڑا سا گول کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ میں شاید آپ کو دکھا سکوں یہ اس طرح کر دیا ہے یہ پتہ ہے کیا کرے گا اگر اس کا میں آپ کو ڈال کر دکھاؤں اس میں فرض کیا ہم نے یہ سکرم ڈال دیا ہے اس میں یہ اس کا ڈالنے کا یہ طریقہ ہے آرام سے اس میں رکھیں اور اس کو ساتھ اس کے ڈال دیں یہاں پہ اگر یہ سیڈ کم ہوگی تو یہ اس جگہ پیٹ جائے گا اور اس کو فیر نہیں کرنے دے گا آپ جی طرح پریس کرتے رہیں یہ فیر نہیں کرے گی کاک ہو جائے گی فیر نہیں کرے گی اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس سیڈ کو بڑھا دیا ہے جب یہ سیڈ بڑھ جائے گی تو ہماری گن کاک ہی نہیں ہوگی یہ اوپر رہ جائے گا یہ اس طرح اونچا یہ یہ ایسے ایسے اوپر سے موگ کرتا رہے گا اب ہم اس کو نہ تو زیادہ چھوٹا کر سکتے ہیں نہ بڑھا کر سکتے ہیں اس کا حل یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو ہلکی سی گولائی دے دیا ہے گولائی اس کا سنٹر بن جاتی ہے یوں رہا اگر اس کو درکار ہوگی زیادہ یہ سیڈ زیادہ درکار ہوگی تو یہ یوں وہ سیڈ بڑھا دے گا اور اگر گن کے اندر پینے لگانے کے بعد ہمیں یہ سیڈ کم اور یہ سیڈ بڑھی ہوئی چاہیے تو یہ اس کے اس جگہ پہ آ جائے گا اور یہ کلوز ہو جائے گا ہمجھے کام کرنا شروع کر دے گھٹر ایگر گروپ اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں پکڑیں ہاتھ رکھیں اس کو اوپر دوسرا ہاتھ رکھیں اس کو بھی پکڑ کر رکھیں تاکہ سپرینگی سے نکلے نہیں آپ اس کو یہاں رکھ کر یوں پریس کریں یہ اگر یہ اس طرح کام کر رہا ہے واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے پھر اس طرح چلا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے اگر یہ کام ہوگا تو یہ اس جگہ کر کھڑا ہو جائے گا آپ سے فیر ہو ہی نہیں سکے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہا آپ اس کو زور لگاتے رہے یہ فیر نہیں ہوگا یہاں تک تو آ جائے گا فیر نہیں ہوگا آپ زور لگاتے رہے کیونکہ اس کو پیننے ادھر سے پکڑا ہوا ہوگا یہ ابھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اگر اس کو پلاس میں پکڑ لیں یہ باہر نکلنے کی اس کی جگہ ہی نہیں ہوتی سپرینگی اس کے برابر کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ جب یہ برابر ہوگا تو یہ اس کو فیر نہیں کرنے دے گا یہاں کھڑا رہے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پیچھے کی طرف نہیں جائے گا اس کو فیر نہیں ہونے دے گا یہ یہاں مضبوطی سے اگر رہ جائے یہ اس کے ساتھ رہ جائے یہاں پہ تو یہ پیچھے جاتا ہی نہیں ہے فیر نہیں کرتا ہے یہ لاکھ ہوگا فیر نہیں کرے گا کبھی تو اس کا متوازن ہونا برابر ہونا دونوں سیڑوں کا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو بلکسی گولائی دے دیا ہے سپریم وہ یہ میں نے ایڈجیسٹ کیا ہوا آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ یہ رکھیں اور اس کو پھر لگا دیں سری وہ لگا ہوا ہے نا اتنے ہاں وہ وہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ بہتری انکام کرے گا اس میں اتنی منجائش ہے اتنی لمبائی ہے اس کی اس کے اوپر صلیف ہونے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ خیر کرائے گا اس کو روکے گا بھی صحیح ٹھیک ہے دوستو تو امید ہے میرے بھائیوں کو یہ چیز پسند آئی ہوگی میں اس میں لگا کر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں گن میں لگا دینا کس طرح گن میں لگا دینا اسی میں لگاتا ہوں اس کو لگانے کے لیے آپ اس طرح رکھیں یہ پن لگانے کے بعد آپ نے دوسری پن کونسی لگانی ہے جو ادھر بیک پہ اس کی پوزیشن یہاں لانے کے بعد آپ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ اس کی دوسری پن لگا دی یہ دوسری ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ سراغ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں چلنے کے بعد کافی عرصہ استعمال کے بعد یہ بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی یہ کمی پیشی ہو جاتی ہے اس میں سپرنگ کا زیادہ قصور نہیں ہوتا ہے اس کا بھی قصور ہو جاتا ہے اس کی لمبائی تھوڑا بڑھ جاتی ہے تو پھر عام کیا کرتے ہیں سپرنگ کو تھوڑا سا ارجیسٹ کر کے اس کا مطابق کر لیتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا پیلٹس میرے پاس میں ہیں بیٹا یہ کبھی خالی فیر نہ کریں پیلٹس اس کے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو ابھی جب ان کیس کہ یہ آپ نے کاک کیا اس کو اور فیر نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں کاک کیا آپ فیر کر رہے ہو فیر نہیں ہو رہا رہا فرض کیا اور آپ آپ اس کو انلاک کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی ریپیرنگ کر رہے ہیں یہ لاک ہو گیا ہے اور انلاک نہیں ہو رہا ہے فیر نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں گے آپ اس کو پریس کر کے رکھیں پریس کر کے یہ پین نکال لیں آرام کے ساتھ یہ پین موٹے والا نکال لیں پین نکالنے کے بعد یہ دیکھا ہے ریلیز ہوگی پھر اس کی ریپیرنگ کریں آپ سپرنگ کو ارجیسٹ کریں یہ طریقہ ہے اس کا ریلیز کرنے کا اس طرح سے ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ آج کی میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اپنے دعاوں میں جاد رکھئے گا مجھے کومنٹس کیجئے گا میں ہر دوست کو اس کے کومنٹس کا ضرور جواب دیتا ہوں میں پڑھتا ہوں انتظار کرتا ہوں ان کی جو نیک خواہشات نیک مشورے ہوتے ہیں ان سے مستفید ہوتا ہوں یہ آپ لوگوں کی گائیڈ لین ہے جو چیز آپ پوچھتے ہیں میں وہی بتا رہا ہوتا ہوں تو امید ہے آپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں جاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ